نمشکار دوستوں تو یہ پارٹ ٹو میں میں یہ بتاؤں گا کہ امرت اور یہ اندر اور یہ دیووں کا جو اسور کے ساتھ جو فائٹ ہوتا تھا اس کے وجہ سے کیا پرنام ہوا اور یہ مہا بھارت میں جب ہم بولتے ہیں کہ انسان یعنی کنتی اور گوڈز یعنی کہ سورج اندر ان کے جو بچے یہ سب کون ہیں کیا ہیں اور اس کا مطلب میں بتاؤں گا تو پہلی بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آریان ریز جو انڈیا میں آیا تھا وہ فلڈ کے بعد آیا تھا تو جب فلڈ ہوا تھا جب آئیس کیپس ملٹ ہوئے تھے جب بہت بارش ہوا تھا اس کے چالیس سال کچھ لوگ چالیس دن بولتے ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں چالیس سال ہے تو اس کے تب سب لوگ انڈرگاؤنڈ چھپ گئے تھے تو جب بارش سب تھم گیا تھا سب ٹھیک ہو گیا تو سب نکلے اور ڈیفرنٹ ڈیریکشن سپریٹ ہو گئے سو کچھ چلے گئے یوروپ میں جس کو ہم بولتے ہیں کلٹکس آئرلینڈ انگلینڈ اس طرف اور اس طرف ایسٹ میں آ گیا انڈو یوروپین ہم جو بولتے ہیں وہ آرین تو آریا آریا جو بولتے ہیں ہم یہ سب اس طرف آ گیا تو اسی میں ہمارا مہا بھارت شروع ہوتا ہے تو مہا بھارت اور ہمارے ویدوں میں جو بھی لکھا ہوا ہے ہندویزم میں تو اس میں بہت ساری کونٹرویشل چیزیں دکھی ہوئی ہیں جیسے کی ایک چیز جو مجھے ہر سمیں حیران کرتا تھا کہ یہ کنتی کی جو پانچ بچے ہیں وہ ان گوڈز مطلب اشوین کمار سورج سورج سے کرن پیدا ہوا اشوین کمار سے ناکل سہ دیو ٹھیک ہے وائیو سے بھی تو یہ جو یودشتری یام سے ہوا اور یہ کچھ لوگ وارن بھی بولتے ہیں کچھ لوگ یام بولتے ہیں کچھ لوگ دھرم راج بولتے ہیں اور ارجن اندر سے ہوا وہ تمہیں بتا دی چکا ہوں تو یہ گوڈز ہیں کہ ڈیوائن بیئنگز ہیں یا یہ مطلب ایلیمنٹس جب ہم بولتے ہیں کہ وائیو بھاگوان جو ہے جو ہنمان کا بھی باپ ہے اور بھیم کا بھی باپ ہے یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ خود وائیو ہیں خود ہوا ہیں یا ہوا کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو بہت لوگوں نے بہت غلط انٹرپیٹیشن دیا ہے کہ وائیو ایک ایلیمنٹ وائیو ایلیمنٹ ہے لیکن وائیو بھاگوان جو ہے وہ اس ایلیمنٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے he is a lord over lord of مطلب اس کا مالک ہے ٹھیک ہے جیسے کی اندر ایٹموسفیر کا مالک ہے بارش گرا سکتا ہے ٹھیک ہے similarly سورج جو ہے وہ سورج کی وجہ سے ہی ترتی پہ لائیف ٹھیک ہے تو آپ دیکھئے مہابارت بہت ہی کانٹرول چیز ہے جس میں ایسے دکھا جاتا کہ پانڈو کے جو بچے سب اچھے ہیں اور کورو کے جو بچے ہیں وہ کورو انج کے جو جو بے سب خراب اور اس کے لئے جو ساکشی دیتے ہیں دروپتی کا چیر یہ وہ جو دکھائے وہ غلط غلط ہے میں بھی بولتا ہوں غلط ہے لیکن کیا سچ موچ میں جتنا ان کو بدنام کیا گیا کیا سچ موچ میں اتنے خراب ہیں آخر یہ لوگ کون ہیں تو یہ میرا تھیڑی ہے اب مانو یا نہ مانو کہ just like in bible اور ancient books میں جیسا لکھا ہوا ہے کہ there were children of gods demigods مطلب جب gods کے جو بچے ہوتے وہ چھوٹے gods ہوتے دیو ہوتے لیکن جب gods اور human مطلب انسانی کنیا کے ساتھ جب god کا جب milan ہوتا ہے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں demigods so for example indra اور kunti کے جو بیٹا ہے وہ arjun ہے ٹھیک تو اس کا DNA بھگوان کا ہے بھگوان نہیں بول سکتا میں ان جن کے پاس tree of life امرت ہے تو arjun ہے تو اس لئے arjun بہت powerful ہے similarly karne بھی کافی powerful ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ karne شاید kunti کا بیٹا تھا ہی نہیں karne ایک داسی کا ہی بیٹا تھا وہ بہت powerful تھا بہت اچھا تھا اس کے پاس کافی تھا لیکن بعد میں کہانی میں ٹویسٹ آیا کہانی کو تھوڑا change کیا گیا اور یہ insert کیا گیا جان بوچ کے کہ یہ ہو سکتا ہے میرا تھی کہ کرن شاید نیچے سے آیا اور کافی محنت کیا اس نے لیکن بات کیونکہ وہ اتنا powerful تھا جان بوچ کے اس کو add کر دیا گیا کہ وہ سورج کا اور کنتی کا بیٹا ہے کنتی نے اس کو ریور میں چھوڑ دیا تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کنڈ کو ہرا نہیں پا رہے تھے بسی مہابارت میں تو یہ دیو اور ان کے بچے اور یہ جو انسان یعنی دوری او دھانے تو ان کے ساتھ ان کے بیچ اور یہ دوری دھان دو شاسن چوٹلی تو سو بھائی تھے تو ایک ماں کے پیٹ سے سو بچے تو ایک ہی بار پیدا تو نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو اسی ٹائم پہ ٹیسٹیوب ٹیکنولوجی تھا تو گاندھاری کا اووم اور یہ دردراشتر کا سپرم یہ سب ملا کے ٹیسٹیوب میں ڈالا تھا ٹیک ہے جو ہم پوٹ بھی بولتے ہیں جیسے کہ درونا چاریہ نام جو ہے اس کا مطلب گھڑا ایک پوٹ ہے تو اس میں رکھتے تھے تو اس ٹائم کا ٹیسٹیوب تھا تو اس سو ٹیسٹیوب میں بچوں کو یہ فٹیلائز کیا گیا بچے شادی کرتا ہے مطلب پنجابی تامیلین سے شادی کرتا تلوگو مہارشتین سے شادی کرتا تو ویسے ہی دیو اور انسانوں کے بیچ میں کافی شادی بادی ہوا تو یہ بچے مطلب مکس بریڈ کے ہیں تو کہانی میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جیتا ہے وہ کہانی اپنے طرف لکھ دیتا ہے وہ دوریدوں جیسے نالائک نہیں ہے دوشا جیسے کمینہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس طرف یہ سب اچھے ہیں نا کل سا دیب اور یود سب اچھے ہیں کیونکہ یہ فورسٹ میں تھے تیرہ سال چودہ سال جو بھی تھے تو یہ سب اچھے ہیں انہوں نے کافی مطلب مارک آیا تھا تو کافی مطلب ان سٹوریز میں everything you should not on face value ہر چیز کو آپ پڑھو تھوڑا سمجھنے کا کوشش کرو اور پائنڈ آٹ کرو کہ exactly ہو کیا رہا ہے تو exactly like in bible like in western جیسے کہ دیو اور انسانوں کے بیچ بچے پیدا ہو ہیں اسے گریق میتھولوجی میں Zeus ہے اپولو ہے similarly انڈین اس میں بھی سیم چیز لکھا گیا ہے کہ انسانی عورت اور یہ light بیچ میں جو بچے پیدا ہو تھے ٹھیک ہے تو یہ ڈیمی گوڈز ہو گیا اور گوڈز جو ہیں وہ اس میں بتایا تھا جو ماؤنٹن پر رہتے تھے تو ان کے پاس عمرت تھا اور ان کے پاس عمرت مطلب the knowledge of immortality knowledge of عمرت کتنے ان کو پتا ہے کہ کیا پینے سے سومرس بولتے اس کو سومرس مطلب دارو نہیں ٹھیک ہسیے گا مت سومرس کا مطلب ہے عمرت جو ان کے پاس ہے ان کا dna fully activated ہے تو وہ پیتے رہتے ہیں مستی کرتے رہتے ہیں سورگ میں یہ دکھا جاتا ہمارے انڈین مووی خافی مووی آئیں جس میں دکھائے کہ اندر اور کو بیر سب مستی کرتے رہتے رامبہ مینکہ سب ڈانس کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے سیمیلر ٹو ڈانس بار جیادہ ڈیفرنس نہیں ہے ہمارا جو بار ہے ڈانس بار ہے ایسا ہی ہے لیکن جس لائک تھوڑا مطلب نیٹ ان کلین ہے سب اپنے اس میں پیتے رہتے ہیں مستی میں چھومتے رہتے جھوم برابر چھوم کرتے رہتے پڑھنے کے بعد کبھی کبھی میرے پیٹ میں گڑ بڑ ہو یہ امرت ہے اور ہمارے پاس امرت نہیں تو میں کافی سال سوچتا رہا کہ امرت آخر کیا چیز ہے جب میں ہندو ہوں سب دھرموں کا ریسپیٹ کرتا ہوں سب انسان سمان ہے تو میں قرآن تھوڑا پڑھا میں بائیبل بھی پڑھا کافی کامپی ریلیجیس لیٹریجر کا شہدن کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ امرت بسیکل ٹری آف لائف ہے اور یہ آپ کے ڈی ای نے میں ہی ہے لیکن یہ اس کو کیسے ایکٹیویٹ کرنا مجھے نہیں پتا بائی دو ٹھیک ہے تو اس کو ایکٹیویٹ کر وہ ٹیکنالوجی جو ہے جسے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں جسے بائی دو ایلیکسانڈر جو ہم بولتے گریس گریس کا راجہ جو دنیا میں بہت ادھم مجھا تھا بہافی لوگوں کو اس نے مارا تھا انڈیا میں بھی آیا تھا وہ نہیں دیکھنا چاہیے اینی آف تیس گریس 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 انڈ ان کا رول ٹھیک سے سمجھ نا چاہیے اور یہ بھی سمجھ چاہیے کہ امرت کیا ہے اور یہ بھی سمجھ چاہیے کہ ہم لیٹریچر کو اس ایس نہیں پڑھ چاہیے اس کے اندر کا مرم رہسیہ ہے اس کو کوش نکالنا چاہیے سو ابھی کے لیے اتنا ہی دھنیواد